یہ کس نے ہم سے لہو کا خیراج پھر مانگا ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخ رو کر کے 6 ستمبر 1965 پاکستان کی تاریخ کے اہم اور عظیم ترین دنوں میں سے ایک دن پاکستان اللہ سبحانہ وتعالی کی لزوال نعمتوں میں سے ایک ہے یہ اپنے قیام سے ہی دشمنوں کو ایک آنکھ نہ باتا تھا جس کا ثبوت یہ ہے کہ بھارتی روحنما اس کے قیام سے اور اس کے الگ ریاست ہونے کو ایک سنگین غلطی تصور کرتے ہیں حمد جرات اور بہادری سے ملے شہیدوں کے لہو سے لکھے جانے والے جس بات کی تاریخ کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب دشمن ٹینکوں اور توپوں کی فوج لے کر ہماری سرحدوں پر چڑھائی کر دوڑا اور سمجھ بیٹھا کہ وہ اس پاک سرزمین کو دبوچ لے گا لیکن وہ بھول بیٹھا تھا کہ اس ملت کے رکھوالے رب کائنات کے حضور اپنی شہادت کی دعائیں مانگتے ہیں ہماری ملت کے محافظوں نے حمد و شجاعت کا لبادہ اوڑا اور چونڈا کے مقام پر دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان بنا ڈالا شہادت کے متلاشی ان پاک دھرتی کے بیٹوں نے دشمنوں کو ایسا سبق دیا کہ وہ تا قیامت یاد رکھیں گے تو پیارے بچوں یہ کیسے ممکن ہے کہ انٹرنیشنل سکول آف کورڈوبا اس عظیم ترین دن کو نہ منائے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کورڈوبا سکول اپنے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس دن کو نہ منائے اور آج بھی ہم اپنے ان شہیدوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں بے شک وہ راہ حق کے شہید ہیں اور ہمیشہ رہتی دنیا تک ان کا نام تا قیامت یاد رکھا جائے گا اور آج ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اپنے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سکول اف کورڈوبا اس قوم کے معماروں کو صرف اور صرف ایک پیغام جو دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے اے سمی کی مرٹی میں خون ہے شہیدوں کا عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا نیزب و ضبط کو اپنا میرے کاروان جانو وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو میرے کاروان ہم تھے روحے کاروان تم ہو ہم تو صرف انواں تھے اصل داستا تم ہو نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہے رکھنا اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے میرے کاروان اے چین ڈاستر مواصف موسیقی